اسلام علیکم ویرز آج میں سفر کروں گا قومی اقتصادی رہداری کے ایک اہم روڈ پر اس وقت میں اپنا سفر ڈی آئی خان سے سٹارٹ کر چکا ہوں اب میں ڈی آئی خان کے آگے تیس کلومیٹر یارک میں موجود ہوں ہم جائیں گے اسلام آباد بزریہ ایم فورٹین حقلہ ڈیرہ اسمائید خان موٹروے سے اس موٹروے کا سنگے بنیاد سترہ میں دوہزار سولہ کو اس وقت کے وزیراعظم نوال شریف نے کیا جس کا بعد میں افتتہ پانچ جنوری دوہزار بائیس کو وزیراعظم عمران خان نے کیا ہے اب ہم باقاعدہ اس موٹروے پہ آگئے ہیں یارک انٹرچائنڈ سے یہ سی پیک کا ویسٹرن روٹ ہے جو حقلہ کے مقام سے پشاور اسلامباد موٹروے سے شروع ہوتا ہے یارک ڈیرہ اسمائن خان پہ آکر ختم ہو جاتا ہے اس موٹروے کی کل لمبائی دو سو اٹھانوے کلومیٹر ہے یہ موٹروے معاشی سرگرمیوں کو بڑھانے میں مفید ثابت ہوگا یہ موٹروے کے پی کے لکی مروڈ ڈسٹرکٹ سے اسٹران ہوتا ہے پھر پنجاب کے میاں والی ڈسٹرکٹ میں داخل ہوتا ہے اور آگے جا کر حقلہ کے مقام پر پشاور اسلامباد موٹروے میں مل جاتا ہے یہ موٹروے جیوگرافیہی لحاظ سے پہاڑوں میدانوں سہراؤں اور دریاؤں کے بیچ میں سے گزرتا ہے اس موٹروے سے اسلامباد ڈی آئی خان کا سفر آٹھ گھنٹے سے کم ہو کر صرف تین گھنٹے تک ہو گیا ہے اور اسلامباد سے کوٹا کا سفر سولہ گھنٹے سے کم ہو کر نو سے دس گھنٹے کا ہو گیا ہے یہ موٹروے پاکستان کے تین دریاؤں قرم، دریاؤں سن اور سماں دریاؤں کے اوپر سے گزرتا ہے ان دریاؤں پہ بڑے بڑے پل بنائے گئے ہیں یہ موٹروے ایک سو بائیس میلین روپے میں تعمیر ہوا ہے یہ موٹروے پنجاب اور کے پی کے انتہائی کم یا لیس ڈیولپمنٹ والے ایریاز سے گزرتا ہے جو ان ایریاز کو مزید ڈیولپمنٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا فیوچر میں یہ ابھی ہم پہلے انٹرچینج پہ جو عیسہ خیل ہے اس کے آگے سے گزر رہے ہیں یہ پہلا انٹرچینج ہے اس موٹروے پہ اس موٹروے پہ آٹھ انٹرچینج ہیں لیکن کوئی بھی ریسٹ ایریا اس وقت اس موٹروے پہ موجود نہیں ہے ایک لوکل پمپ موجود ہے جس پہ پیٹرول وغیرہ مل جاتا ہے یہ اس وقت لیفٹ سائٹ پہ آپ اس ساخیل کا بورڈ بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کھجور کے درخت بھی اس روڈ کے ساتھ موجود ہیں کیونکہ یہ ایک سہرائی ایریا ہے دریا کے تین دریا یہاں سے گزرتے ہیں تو یہاں پہ کھجور کے درخت جو ہیں وافر مقدار میں موجود ہیں یہ انٹرچینج ہے اسا خیل اور لکی مروت اور بلنوں کا یہ گاڑیاں انٹرچینج سے انٹر ہوئے ہیں موٹروے پہ اس وقت ہم یہ جو دریا ہے دریا سند اس کے اوپر سے گزر رہے ہیں یہاں پہ ہم تھوڑا سا ڈرون شوٹ کریں گے آپ کے لئے اور موٹروے کو اور دریا کو دکھائیں گے کہ دریا سند کا نظارہ کیسا ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم اس موٹروے سے اسلامباد سے کوئٹا یا کوئٹا سے اسلامباد سے سفر بھی کریں گے یہ کچھ دوست جو ہمیں ملے ہیں یہاں پہ روڈ پہ جو ہمیں دیکھ کے ہمارے ہم سے ملنے آئے ہیں اور ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ تمام ویورز کا بھی شکریہ کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پیار دیتے ہیں ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکراب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکراب بھی کیجئے گا یہ دریاز سندھ ہے اور یہ دریاز سندھ کے اوپر موٹروے کا پول ہے یہ ویسٹرن روٹ ہے پاک چین اقتصادی راہداری کا جو ہکلا سے نکلتا ہے اور اس وقت تو یارک پہ آکے ختم ہو جاتا ہے لیکن مستقبل میں یہ یارک سے پھر یوب اور یوب سے پھر کوئٹا کوئٹا سے پھر آگے جائے گا ان دوستوں کا بھی ہم بہت شکر بزار ہیں کہ یہ دوست ہمیں دیکھ کے ملنے آئے ہیں اور انہیں پیار دیا ہے ان سب کا بہت بہت شکریہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ویسٹرن روٹ ہے پاک چین اقتصادی راہداری کا جو ہکلا سے شروع ہوتا ہے اور یارک پہ تقریباً دو سو اٹھانوے کلومیٹر یہ موٹروے ہے یہ آگے پھر جائے گا یوب یوب سے کوئٹا کوئٹا سے پھر سوراب اور پھر ہوشاب سے تربت سے ہوتا ہوا گوادر جائے گا اور اس طرح یہ ویسٹرن روٹ گوادر سے پھر حکلا کے طرح آگے جائے گا آگے جائے گا اپٹ آباد اپٹ آباد سے تھاکوٹ تھاکوٹ سے گلگت گلگت سے پھر خونجراب ابھی ہم اس وقت تراب انٹرچینج پہ ہیں تلاغنگ میاں والی اگر آپ نے جانا ہوگا تو اس انٹرچینج کے ذریعے آپ ایکزٹ کریں گے اور پھر تراب سے ہوتے ہوئے تلاغنگ اگر آپ جانا چاہیں چپوال جانا چاہیں سرگوڈا جانا چاہیں میاں والی جانا چاہیں تو یہاں سے آپ ایکزٹ کریں گے اس وقت اس موٹروے پہ اتنا زیادہ رش نہیں ہے زیادہ جو ایش ٹی وی ہیں یا بڑے ٹرالے بغیرہ ہیں وہ اس موٹروے پہ اتنا زیادہ نہیں چل رہے ہیں ابھی ہم پھنڈی گیب یہاں جھنڈ جو ہے انٹرچینج پہ پہنچیں گے یہاں پہ آپ پھنڈی گیب جا سکتے ہیں یہاں سے آپ پھر اٹک بھی جا سکتے ہیں اور یہاں سے بھی تلاغنگ آپ جا سکتے ہیں چکوال تلاغنگ کے لیے بھی اس یہاں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں چکوال تلاغنگ کے لیے بھی ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ٹول پلادا پہ پہ پہنچیں گے اور ٹول پلادا سے ہوتے ہوئے پھر ہم ایکزٹ کر جائیں گے اس موٹروے کو رائٹ ہینڈ سائٹ پہ اسلامباد کی طرف ہکلا پہ تھوڑا ہم رکیں گے کیونکہ ریہشٹر ایریا موجود نہیں تھا تو ہکلا پہ ہم تھوڑا سا کچھ ریفریشمنٹ کر کے پھر اسلامباد جائیں گے یہاں سے اگر آپ رائٹ سائٹ کی طرف جائیں گے تو اسلامباد پہ پشاور چلے جائیں گے یہاں سے آگے تھوڑا سا جائیں گے تو سواد کا موٹروے نکلے گا اپٹاباد موٹروے پہلے اپٹاباد موٹروے آئے گا اور پھر سواد موٹروے آئے گا اور پھر اس کے بعد پشاور آئے گا اور اگر رائٹ سائٹ پہ آپ جائیں گے تو پہلے اسلامباد آئے گا اسلامباد کے آگے پھر جو ہے وہی ایم ٹو موٹروے شروع ہو جائے گا چکری چکری سے آگے کلر کہار پنڈی بھٹیاں اور پھر آگے جا کے یہ لاہور جائے گا لاہور سے پھر آگے موٹروے ہے ملتان ملتان سے آگے پھر موٹروے ہے سکھر اور پھر آخری بس سکھر پہ ختم ہو جاتی ہے موٹروے سکھر سے لے کر اہدر آباد تک موٹروے انڈر کنسٹرکشن ہے وہ ابھی تک ٹامیر نہیں ہوا ہوا پھر آگے اہدر آباد سے لے کر کراچی تک بھی موٹروے موجود ہیں اب ہم ایم فورٹین سے ایجزٹ کر کے ایم ون پر آ گئے ہیں پشاور اسلامباد موٹروے پہ ابھی ہم یہ اخلا قیام اتام پہ جائیں گے تھوڑا ریسٹ کر کے اچھائے وغیرہ پی کے پھر آگے اسلامباد جائیں گے یہاں سے اسلامباد آگے دو منٹ کا سفر ہے پانچ سے دو منٹ کا ٹول پلازہ ہے تو یہ اب ہم کی ایفتی کے اندر آگے ہیں یہاں سے تھوڑا سا چھائے وغیرہ پی کے پھر آگے کی طرف جاتے ہیں یہ ہمارے ساتھی اس وقت خود پریش ہیں چھائے سے پہلی ہی یہ اب ہم ٹول پلازہ پہ آگے ہیں اسلامباد کے گوڈ بائی اسلامباد پشاور ایم ون موٹروے اب ہم ایکزٹ کریں گے اسلامباد کی طرف آپ سے ہم بھی جلدت لیں گے اپنا خیال رکھئے گا بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ بہت جلد اس روٹ پہ اسلامباد سے سفر کریں گے کوئٹا یا کوئٹا سے سفر کریں گے اسلامباد اب آپ کو بتائیں گے پھر کہ کوئٹا سے اسلامباد اس موٹروے کے تروں ایم 14 کے تروں اب کتنا ٹائم لگتا ہے خیال رکھئے گا بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ